موسیقی 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 کے ابتدائی چھ سال گزرے اور ان چھ سالوں کی یادیں ابھی تک ذہنوں پہ موجود ہیں اور قبرستان کو جب آپ دیکھیں گے تو ہزاروں سال پرانی قبریں جو ہیں وہ یہاں کے جو باشندے تھے ان کی یہاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کی حالت بھی آپ کو بتائیں گے ادگرد کے پہاڑوں کی سیندری آپ دیکھیں گے اور اس کاؤں سے متعلق مزید انفارمیشن بھی آپ تک کنوی کی جائے گی یہ ابھی اس گاؤں کا ابتدائی یہ میرا گھر ہے یہاں پہ میری پیدائش ہوئی چھ سال زندگی کے ابتدائی یہاں گزرے اور اس کو اس کا چپا چپا جو ہے اس سے بہت محبت ہو رہی ہے بہت زیادہ ان سے یہ چیزیں وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا یہاں کے اس علاقے کے پچاسی گاؤں کے بہت بڑی تعداد نے پاکستان کے لیے قربانی دی اپنے گھر بار اپنے اباؤداد کی قبروں کو جہاں سے انہیں ان سے جانا پڑا اپنے بچپن کی یادیں سکھ کچھ یہ جب آدمی محسوس کرتا ہے تو یہ انیس سو چورتر میں نائنٹین سیونٹی فور میں یہاں سے اس گاؤں سے لوگ گئے تھے جب بہت سے گاؤں ایسے تھے جن میں نائنٹین سیونٹی ٹو سے لوگ جانا شروع ہو گئے تھے گھر بار چھوڑ کر سب شفٹ ہو گئے یہاں سے اور پھر پاکستان کے مختلف علاقوں ہیں جن میں سب سے بڑی بستی خلابہ ٹاؤنشپ ہے وہاں پہ ان لوگوں نے آبادی اختیار کی گورمنٹ نے ان کو وہاں جگہیں دیں وہاں انہوں نے اپنے گھر بنائے اور آج کل وہاں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایملیٹ کالونی ہے کانگڑا کالونی ہے اس طرح پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہاں کے لوگوں نے جا کر رہائشیں اختیار کی اب یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ میرا ذاتی گھر تھا یعنی ہماری فیملی کا گھر تھا یہ گھر کے ایک دیوار دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کے دائیں طرف جو ہے وہ ہمارا جسے ہم بیٹک کہتے ہیں ڈرائنگ روم ٹائپ تھی کی جگہ تھی دو کمرے بڑے بڑے تھے جس کے میمانوں کے لیے جو مرد حضرات ہوتے تھے ان کے لیے اور اس کے لیف سائیڈ پہ ہمارے اپنے رہائش کی جگہ تھی جہاں پہ ہم رہا کرتے تھے اور یہ باقی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاؤں کے مختلف یہ بہت بڑا گاؤں تھا اور اس تناول کو جاتے ہوئے سے آگے آہ چریاں گاؤں آتا ہے پھر کچھی اور پھر اس کے بعد سوہا گاؤں اور پھر بیڑ اس کے بعد آگے جا کے مانسہرہ کا علاقہ ٹچ ہو جاتا ہے تو اس سب علاقے کے لیے یہ گاؤں ایک منڈی کی حیثیت رکھتا تھا کہ ہریپور سے اس علاقے کو جانے کے لیے اس گاؤں سے ہی راستہ گزر کر جاتا تھا سڑک جو جاتی تھی اس وقت کچھی تھی وہ لیکن اسی گاؤں سے وہ گزر کر جاتی تھی اور ابھی یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ سامنے بڑے بڑے پہا اس کے پاس سے درائے سرن بہتا تھا اور درائے سرن دریا اس پہاڑوں کے بلکل قریب سے ہو کر بیٹا تھا اس سے اس درائے سرن سے لے کر اس گاؤں تک اور پھر اس گاؤں کے دائیں طرف جو چھپا روڑ کا علاقہ ہے اس طرف میدانی علاقہ تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ عید کی نماز باقاعدہ ایک ریتلا علاقہ تھا عیدگا گاؤں والے نے ایک قسم کی بنائی ہوئی تھی اور یہ آپ کے سامنے بھی مسجد کا منظر نظر آ رہا ہے یہ مسجد کا منارہ کا بنیادیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت خوبصورت مسجد تھی اور گاؤں کے بلکل سنٹر میں ایک ہی مسجد ہوا کرتی تھی اور گاؤں کے سنٹر میں ہوا کرتی تھی باقی گاؤں جو ہے وہ سارا اس کے اردگرد یعنی یہ مسجد کو ایک سنٹر کی پوزیشن حاصل تھی اور باقی جتنے بھی گھر تھے وہ اس کے اردگرد تھے جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا جو سکول ہوا کرتا تھا وہ سڑک کے کنارے پہ سکول بھی ہوا کرتا تھا اور ایک دکان میں وہاں پہ ڈاکھانا ہوا کرتا تھا جس پہ پاکستان پوسٹ کے جو ڈاک آیا کرتی تھی وہ تھی ابھی تولی دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں اس گاؤں کے قبرستان اس گاؤں کے دو بڑے قبرستان تھے ایک اس گاؤں کے یہ آپ کے یہ سامنے آ رہا ہے یہ ابتدائی قبرستان جو بڑا قبرستان تھا اور یہاں پہ سینکڑوں سالوں سے اس گاؤں کے اباؤ اداد جو ہیں وہ دفنتے یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبروں کے نشانات ہیں جو عموماً ایک نشانی لگا جاتی ہے قبروں کے اوپر جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی قبریں بلکل برابر ہو چکی ہیں ان پر مٹی آ کے وہ ساری قبریں برابر ہو چکی ہیں پس یہ اوپر جو پتھر توڑے توڑے یہ رہے گئے ہیں اور چند ایک قبریں جس میں میرے اپنے خاندان والوں کی بھی ہیں جو پختہ ہیں وہ ان قبروں سے توڑی اونچی ہیں ابھی آپ کے سامنے ایک قبر آئے گی وہ یہ آپ کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی ایک بڑی امہ تھی میری دادی لگتی تھی ان کی یہ قبر ہے بہت پیاری خاتون تھی بہت پیاری خاتون تھی اور بہت بیسے کہنے پیار کرنے والی اتون تھی اب ان چیزوں کو دیکھ کر دل روتا ہے لیکن حالات ہیں بس یہ سب پہ آتے ہیں ابھی ہم اس علاقے سے تو آگئے ہیں اپنے گاؤں سے اور دیکھا کہ یہ کچھ چند بیڑیں بعد میں آئی ہیں جنور جو لوگ چلانے کے لیے یہاں لائے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں آگئے ہیں برحال مختصر طور پر ان باتوں کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس پہ بیٹی ہو ہمیں تو آج بھی اس علاقے سے بہت پیار ہے بلکل جب جاتے ہیں لوگ ملتا ہے تو دل نہیں کرتا واپسی کا اس مرد پر آئے تو دل نے چاہا کہ اپنے عزیزوں کے لیے جو اس فن انفو ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اپنے اس گاؤں کی ویڈیو بنا لیں امیر ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کائنڈ کائنڈی اس کو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ کی لیے پیش کی جا سکیں بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے جزاکاللہ بلائے بلائے شکریہ شکریہ میرے موسیقی تر Chain